ہائے ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ پہ لیے چکن پلاو بنانا جا رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا لیکن اس سے پہلے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور بیل ایک بٹن دبانا نہ بھولی میری ویڈیو کو اینٹر ضرور دیکھئے گا آپ کو پتہ لگے کس طرح سے بنانا ہے یہ شکریہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں اس کے لیے لے گئی ہیں یہ ادھا کلو میں نے چکن لیا ہے ڈیڑھ کپ چاول لیے ہیں پانی جو میں اس میں استعمال کروں گا یہ ایک کپ ہے لیکن دو کپ اسی طرح کے دو کپ میں ڈالنوں گا اور یہ ہے دو عدد ٹماتر ہیں دو چمچ زیرہ اس کے ساتھ نمک ہے دو عدد ہری مرچیں اور دو چمچ ادرک دو چمچ لیسل تیسا ہوا انیل دیئے ہے میں نے ایک عدد اور اس کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ٹی سپون جو ہے زیرہ ہے اور یہ گرم مسئلیں ہیں جن میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دارچینی بڑی الائچی اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ میں نے الادہ سے ایک چکن کیوب لی ہے نمک ہے ایک چمچ اور جب چینیس نمک ہے وہ بھی ایک چمچ ٹی سپون بسم اللہ الرحمنڈ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پتیلے میں ہاف کپ جو ہے وہ میں نے کہنے گورteringہ لیا ہے اب اس میں میں زیرہ ڈال رہاں اس کو تقریباً ایک منٹ تک میں نے پہلے فرائے کروں گا اسے بسم اللہ رحمانوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں زیادہ رہا رہا ہوں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میں تقریباً اسے پانچ منٹ کے لئے اچھی طرح سے پرائے کروں بسم اللہ رحمانوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے چکن تقریباً تیار ہوگیا ہے تو ہم اسے نکالیں گے اور گریبی بنائیں گے بسم اللہ الرحمن ہم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسی آئیل میں جس میں ہمیں چکن میں ہے اس میں پیاز ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن ہم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لیا ہے اب ہم نے اس کا رنگ نکالنے کے لیے پیاز کا اس میں تھوڑا سامنے پانی ڈالنا ہے اور اسے ہم نے کور کر دیا ہے اوپر سے قریبا ایک منٹ کے لیے آنچہ آپ نے کوشش کرنیے کہ اسے ہلتی رکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اب یہ کور ہٹا لیا اور اب میں اس میں یہ مرچیں ادرک اور لیسنڈ آ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں کیوب ڈاہ رہا ہوں چکن کیوب اور اب اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دارچینی علاچیاں اور یہ زیرہ جو تھا وہ سب ڈال دیئے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحمن میں اب اس میں ایک پیالی جو کا بسم اللہ الرحمن 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 اس میں ایک کپ پانی چاول ہوں اور یہ میں نے ایک کپ پانی اور ڈال دیا ہے اگر ویسے ٹی٠ کپ پیالی جو کہ ہم نے لیا ہیں چاولوں کے اس میں عموما لوگ تین کپ ڈالتے ہیں لیکن میں دو کپ اس لی داروں کے چاول ذرا مزید بہتر بنیں گے زیادہ وہ گلیں گی نہیں کھڑے کھڑے رہیں گے جو کہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم یہ پانی ڈالنے کے بعد اس میں میں چائنیز نمک اور نمک ڈالا رہا ہوں بسم اللہ الرحمان الرحم میں نے پانی کو اس وقت تک کور کرنا ہے جب تک اس کو بالنا آجائے بسم اللہ الرحمان الرحم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ پانی ہے یہ اپنے لگ پڑا ہے اب میں اس میں چاول ڈالنے لگا ہوں چاولوں کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے چاولوں کو چار گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا تھا بسم اللہ الرحمن جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میں نے چاول ڈال دیا ہے اب میں ان کو اچھی طرح سے پکاؤں گا اور جب پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں اسے دم پہ رکھ دوں گا بسم اللہ الرحمن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی تکریبا خوشک ہونے والا ہے اور اس کو میں اب دم پہ رکھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اب اسے دم دینے لگا ہوں آنچ آپ نے بلکل ہلکی سے کر لینی ہے اور اب یہ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے تقریبا دس منٹ تک آپ نے اسے اس طرح دم دینا ہے میں آپ سے تقریبا دس منٹ کے بعد ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اسے دم سے اٹھا رہا ہوں واہ ماشاءاللہ کیا ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہایت ہی مزیدار اور لذیذ چاوہ تیار ہیں اب میں آپ کو اسے ایک ڈیش منٹ کال کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چاولوں کو ایک ڈیش منٹ کال لیا ہے دیکھنے میں ہی نہیں صرف بلکہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جب کھاؤں گا تو تب بھی بہت مزیدار ہوں گے لیکن آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ نہایت ہی مزیدار ہے اس وقت میں آپ کو کھا کے بتاتا ہوں کس طرح ہے ماشاءاللہ یقین جانئے کہ آج جو مثالوں کی ہے لگ لگ سے کشبوہ رہی ہے اور ان کا جو ذائقہ ہے آپ اس طرح بنائیے کھائیے یقین جانئے بہت مزیدار بنے ہیں آپ کو بہت مزیدار کھانے سے میں جازت چاہتا ہوں آپ کو بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار